بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسل اللہ علیہ ورحبی یہی بات حضور یا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں سے ارشاد فرمائے کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءت فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیه بالسوم فإن لہو وجاء فإن لہو وجاء فرمائے کہ اے نوجوانوں تم میں سے جس کو قدرت حاصل ہو اتنی اس میں حمد ہو معاشی طور پر فوراں شادی کر لے شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور جو شادی کی استطاعات نہ رستہ ہو اسے چاہیے کہ مسلسل روز رکھے تو جو روزہ ہی اس کے مسئلے کا علاج ہے اس کے نفس کو اس پہ قابو پانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے تم میں ارز کر رہا تھا کہ یہ سوار اور سواری میں اگر سلو ہو جائے سواری لگام قبول کر لے اس کو صدہ دیا جائے وہ اطاق قبول کر لے اور سوار سواری کے جائز مطالبات کو پورا کرنے لگ جائے تو پھر اتمینان سے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے پھر روز روز کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے اور جب اتمینان سے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں کہ وہ نفس جس نے اتمینان سے اللہ کے راستے میں سفر شروع کر دیا اور جس نے اللہ کی ذات کو اپنی منزل ٹھہرا لیا یہی وہ بات ہے جو اللہ والوں کو مرنے سے پہل سنائی دیتی ہے اللہ کریم کی کرسی یہ آواز آتی ہے یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الہ ربی کے رابیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتیہ اے اتمینان حاصل کرنے والی شخصیت ارجعی الہ ربیت اپنے پروردگار کی طرف لا اعطا راضیتا مرضیہ یوں کہ تو اللہ پہ راضی ہے اور تیرا اللہ تجھے راضی ہے دوستو اس سے بڑی محمد کیا ہو سکتی کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اور اپنے کہ میں تجھے راضی ہوں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا اعلان فرما دیں اب کیا رہا حساب تو کیا رہی حچر کی مشکلات اور کیا باقی رہے جہیں قبر کی صحوبت ہیں دوستو دعا کریں فی ذالک فلیتنافس المتنافسوں کہ یہ مقام حاصل ہو جائے کہ مرنے سے پہلے ہی وہ اعلان فرما دیں کہ میں تجھے راضی ہوں آجاؤ یہ ایک مقام ہے لیکن آپ غور کریں کہ اس کا پروسس کیا ہے اس کا پروسس یہ ہے کہ روز روز کی لڑائی ختم ہو جائے اور ایک صلح ہو جائے اور اس صلح کے نتیجے میں صرف اللہ کے راستے میں ہو جائے اتنی نان کے ساتھ اور منزل کوئی اور باقی نہ رہے صرف ایک منزل ہو آگے چل کے ہم پڑھیں گے یہ منزل تو ایک ہی ہونی چاہیے اور وہ منزل صرف اللہ کی ذات ہے صرف اس کی محبت ہے صرف اس کی رضا ہے ایک منزل رہ جائے ایک مقصد رہ جائے اور اس منزل پہ اتنی نان ہو کہ مجھے کرنا یہی ہے گرتے پڑھتے ہاں سواری کو چابک رشید کرتے ہوئے ہر حال میں جانا اسی طرف ہے یہ ہے وہ بات جس سے نفس مطمئنہ کا ظہور ہوتا ہے اور یہی وہ بات ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں دیکھو اب چند دن آ رہے ہیں رمضان کی چند دن گینے چنے دن بہت تھوڑے دن عزیزانِ گرانی سچی بات ہے جتنی تیزی سے میں نے رمضان کے دنوں کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے جتنی تیزی سے کوئی اور لمحات کوئی اور جن جتنی تیزی سے نہیں گزرتے یوں ایک بعد سباہ کا جھونکہ ہوتا ہے آتا ہے تیزی سے نکل جاتا ہے اور پھر سال بھر اس سے انتظار رہتا ہے اور دعائیں مانتے ہیں کہ پتنی اس مطلب رمضان نتیب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْلَا سْفَرٍ فَعِزَّتُمْ مِنْ أَيْمَنْ بُخَرْ جو بیمار ہو تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر کے میں ہو تو اتنی ہی روئے جو رسو جائے یا سفر کے سے اسے کیا ہے میرے آدم پور وَعَلَذِنَا يُعِقُوا هُو اور وہ لوگ جو روئے کی طاقت تو رکھتے ہیں غوضہ رکھنے میں وہ تکلیف میں شکے ہیں فَمَنْ تَطَوْعَ خَيْرًا ان کے لئے چاہیے کہ ایک مشکین کا کھانا ایک بھر کھانا دو وقت کا بطور کی دیا کے دے دیا کریں فَمَنْ تَطَوْعَ خَيْرًا فَحُوَ خَيْرُ اللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ اور جو شخص خیر کے کام میں آگے بڑھ چاہ کے حصہ دے یعنی پھر روزہ رکھ سے وَعَلَقِنَ کرے فَمَنْ تَطَوْعَ خَيْرًا یہ شروع شروع میں ریایت دی گئی بعد ہی آیت میں ریایت دی گئی اور یہ آئیت میں پڑھیں گے مَنْ شَحْرَ فَلِسُمْ جو یہ مہینہ جنگ کے روزے تو کس سب پہ روزہ فرض ہو گیا یہ عملِ تدریج ہے کہ شروع شروع میں تو ایسا کیا روزے فرض ہوئی ہے لیکن جو روزہ محسوس کرتے تھے ان کے لئے کہا کہ تُوزہ کھو تم ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا سلا دیا کرو بعد میں تدریجاً اس آئیت کو واپس لے ہیا گیا کہ آئیت ان لوگوں کی یہ باقی رہی جو واقعتاً مارکور ہیں اور ہو جائے گرا شکتے ہیں نیچل آئیت پوری کہ اس کے بڑھا پیجرال سے ہیمت نہیں ہے اور کس کی امید نہیں ہے کہ بارہ جب ہوا یہ تو یہ ہو گیا ایک ایسا مریض کمرض ایسا ہے شفاہ کی امید نہیں ہے بارہ جب ہوا تو ایسے لوگوں کے لئے مختلف فدیہ یعنی دو وقت کا کھانا ایک مریض کے لئے ایک روزے کے بجائے یہ فدیہ ہوگا اچھا بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ وہ یتیقونہو کی جو ضمیر ہے ہو اس کو انہوں نے فدیہ کی طرف راجع کر دیا کہ جو انہوں نے فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں وہ صدقت الفطر دے دیا کریں یہ تفسیر بلکل الگ ہے اس میں تھے وہ تدریج اور تنسیخ کی بات کہ سوال پیدا نہیں ہوتا آگے فرمایا کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے حدل للناس وہ قرآن جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى جس میں ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں وَالْفُرْقَانِ اور جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے قرآن مجید کی تین صفات بیان کی گئی بزارتِ خود ہدایت اور اس میں ہدایت کی طرف آنے کے لئے کھلی کھلی نشانیاں ہیں اور یہ کہ یہ حق اور باطل میں انتیاز کرنے والی فرق کرنے والی کتاب ہے احادی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں توریت، انجیل، جبور، صحفِ عبراہیم، آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں سب کی سب رمضان میں نازل ہوئی ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا کلامِ الٰہی سے گہرہ تعلق ہے اس زمانے کا، اس مدت کا، اس کو لثبت ہے اللہ کے کلام سے رمضان میں کلامِ مجید پڑھنے سے جتنا فائدہ ہوتا ہے جتنی آسانی سے وہ سمجھ میں آتا ہے جتنی اس کی برکتی اور رحمتِ نازل ہوتی ہیں وہ رمضان کے علاوہ اور اوقات میں اس قدر نہیں ہوتی ہے اس لیے ہم نے اکابر کو دیکھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں سوائے قرآنِ مجید کی تلاوت کے اور اس سے متعلق کرنے کے اور کوئی کام نہیں کرتے رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہوتا فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ جو بھی یہ مہینہ پا لے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے پورا مہینہ روزے رکھے وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا اَوْ عَلَىٰ تَفَلٍ فَعِدَّتٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ اور جو مریض ہو یا سفر پہ ہو وہ روزے نہ رکھے اتنے ہی جنوں کی جنتی روزوں کی بعد میں پوری کر لے اب اس میں ایک مزاج ہے ہم لوگوں کا اس کو ذرا دھیان سے آپ سمجھ لیں مزاج یہ ہے کہ روزے رکھنے ہیں تو رمضان میں ہی رکھنے ورنہ روزے کا نام بیوی سننے کو تیار نہیں ہوتی یہ ایک مسلمت ہے ہماری اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیمار ہیں تو پھر بھی روزے رکھ رہے ہیں سفر میں ہیں پھر بھی روزے رکھ رہے ہیں بھائی اس کی اجازت تو ضرور ہے لیکن قرآن میں آیت کا مزاج اور آن ترجمہ کیا ہے الفاتح فَعِدْدُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اَخْرِ اِتْنے روزے بعد میں پورے کر لینا مجدد یہ کہ بیمار ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھنا ہے سفر کے عالم میں روزہ نہیں رکھنا ہے اور اگر سفر جہاد کا ہو تو پھر تو روزہ رکھنا قطعن حرام ہے فتح مکہ کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیا ہے فتح مکہ رمضان میں ہوتی ہے آپ نے اعلان فرما دیا کہ اِنَّهُ يَوْبُ قِتَالٍ فَفْتِرُوا دیکھو جنگ کے دن آگئے ہیں تو اسے چھوڑ دو سفر جہاد میں روزہ ملکل مملو اور عام سفر کے بارے میں حضور نے فرمایا وَلَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اَسْتِعَامُ فِي السَّفَرَ مسلم میں بھی ابو خاری میں بھی سفر کے دوران روزہ رکھنا کوئی لیکی نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ مزاز رکھنا چاہتا ہے کہ اول دو رمضان میں آپ سفر نہ کریں وہی مناسب نہیں ہے آپ اگر سفر کرتے ہیں تو پھر روزہ چھوڑ دیں شریعت کا منشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے آپ نے کچھ نہ کچھ دود یا پانی پیا اور ان کو دکھایا مجھے روزہ نہیں ہے اس لئے بیماری کے عالم میں روزہ رکھنا یا سفر کے عالم میں روزہ رکھنا یہ شریعت کا منشہ نہیں ہے اور کاجر سبب بتا دیا یرید اللہ بکم اليسرہ و لا یرید بکم العسر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے مشکل نہیں چاہتا دوستو آج میں آپ ایک راج کی بات بتا دوں بہت ناوافش لوگ ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت بڑا ہو مشکل کا راستہ ہے شریعت کا پورا نظام جو ہے اس کی بنیاد یسر ہے آسانی ہے وہ آپ کو ہر قسم کی مشکل سے مصیبت سے جھگڑے سے نکال کے ایک آسان پر امن اور حسین زندگی کی طرف لاتی ہے شریعت کا پورا قانون حتیٰ کہ شریعت کی سزائیں یہ ساری کی ساری جو ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ یسر ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں اور دیکھیں ذرا سے یہ ایک بات اللہ تعالیٰ کو لگی کہ تم بیماری کے عالم میں روزہ رکھتے ہو سفر کے عالم میں روزہ رکھتے ہو ہمیں یہ منشاہ نہیں ہے تمہیں مشکل میں ڈالنا تمہیں مصیبت میں ڈالنا یہ ہمارے منشاہ نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک کیسیت تاریح ہو گئی تھی دین کا کام کرتے کرتے جہاد کرتے کرتے کہ اس کو آپ نے آساب پہ سوار کر لیا تھا بہت بار کہا طاوحا ہمارے حبیب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں آپ تو مشقت میں پڑ جائیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْتَكَ عَلَى آَصَالِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادِ الْحَدِيثِ اَصَفَانُ میں کہتا ہے کہ اگر لوگ آپ کی اس تحریک کے ساتھ نہ چلے اس پہ ایمان نہ لائے تو آپ گھل گھل کے مر جائیں گے اپنی جان گھلا دیں گے ایسا نہیں چاہیے اللہ کو اپنے بندے اور اپنے بندوں کے لئے آسانی چاہیے امن چاہیے حسین زندگی چاہیے تو یہ منشاہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ عبادت کے ذریعے شریعت کے ذریعے انسان کو مشقتوں میں اور عذاب میں مبتلا کر دے ایسا نہیں ہے تم آیا ہاں ولی تکمل الحدہ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں یہ جو روزے تم سے چھوٹ گئے ہیں اس لئے عدد یہ گلتی تم باتے پوری قل لو وَقْبِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ کی قِبْرِهَائِ بھیان کرو عَلَا مَا حَدَاكُمْ اس بات سے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی روزوں کی توفیق عطا فرمائی دین کی سمجھ اور دین پر ایمان نصیف فرمائی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور یہ سارا عمل اس لئے ہے کہ تم بات سے شکر کرو اس ہدایت کا اس قرآن کا اس اسلام کا اس نبی کی بحثت کا تم شکر ادا کرو کتنی بڑی محمد اللہ نے تمہیں دی ہے یہ روزے بطور شکر کے تم رکھا کرو اور یسر کے بارے میں ایک حدیث بھی میں عرض کر دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حضرت محمد جبل کو اور حضرت محمد موسیٰ کو یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ بشرا ولا تنفرا ویسترا ولا تُعصرا وطازعا ولا تختلفا تین خور صورت مسیحہ تے ہیں پہلی کہ لوگوں کو خوش خبریاں سناو ان کو نفرت نہ دلاؤ ان میں دہشت نہ پیدا کرو خوش خبریاں سناو نشارتیں دو یسرا ولا تُعصرا ان کے لئے آسانیاں پیدا کرو مشکلات سے راستہ نہیں جو بھی مشکلات سے راستہ ہے اس سے بچوں ہٹاؤ اس سے وَتَتَعَوَعَا وَنَا تَخْتَلِفَا ایک دوسرے کی بات مانتے ہوئے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوئے باہوں میں باہیں ڈال کے تعاون کرتے ہوئے مل جل کے دن کرو آپس میں اختلاف نہ کرو اے اللہ پاک قیارِ نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآنِ کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرم اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین